پارشنی شہر کے پرباک رمانک ساتھ میں اگیا چوروں نے سونے گھر میں رات کے اندھیرے میں سن لگا کر چوری کرنے کا ماملہ شنیوار کی صبح اوجاگر ہوا ملی جانکاری کے انوصہ پرباک رمانک سترہ میں رہنے والی لکشمی سہارے نامک مہلا کے گھر میں اگیا چوروں نے چوری کر گھر کے دروازے کا تعلق توڑ اندر پرویش کیا ساتھی لوہے کے علماری میں رکھے دس گرام کے سونے کے جیورا ساتھ میں ناک کی ندھنی اور علماری میں رکھے ساتھ ہزان نگت پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے چوروں نے چوری کر فرار ہوئے جبکہ لکشمی سہارے اپنی بیٹی کو علاج کے لیے اسپطال لے گئی تھی چار پانچ دن سے اس کا گھر بند تھا جہاں چوروں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر رات کے اندھیرے میں چوری کر سترہ گرام سونے کی جیورا رات پر ہاتھ صاف کیا آج کے بازہ بھاو کے انوصہ چالیس ازار کا مال چورا کر لے گئے جیسی لکشمی سہارے شنیوار کو اسپطال سے علاج کر اپنے گھر پاس شیونی آئے گھر میں پرویش کرتے آگے کی دروازے کا تعلہ ٹوٹا وکھرا پڑا ہوا دکھا وہیں اندر پرویش کرنے کے بعد گھر میں علماری کا سامان استی ویست پڑا تھا جس میں علماری میں رکھے سونے کی جیورا رات اور نگد روپے بھی چوروں نے وہاں سے چوری کر لے گئے گھٹنا کو دیکھتے ہوئے ترنت لکشمی سہارے نی پارشیونی پولس کو اس بارے میں چانکاری دی پولس نرکشہ کراہول سونا ونے کو جیسی گھٹنا کا پتہ چلا ترنت وہاں پر بیٹ جمادار جنت شیرے کر اور منی رام نیوارے پولس سپاہیوں کو بھیج کا گھٹنا استل پر چانوین کر پنج نام کر اگیا چوروں کے خلاف ماملہ درج کیا ہے پارشیونی پولس گھٹنا میں لپتے انجان چوروں کا پتہ لگانے کے لیے بھرکس کوشش کر رہی ہے